بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمتہ و نسلی اللہ محمد رسول اللہ کریم یہ پرابلم الجبرا کے فنکشن چپٹر سے ہے لیٹ ایف فرم ایٹو بی جی فرم بی ٹو سی بی بائی ایکشنز بائی ایکشن ان فنکشنز کو بولتے ہیں جو ون بن اور آن ٹو ہوتے ہیں بان بان آن ٹو کو سمجھے کے لیے آپ ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک میں تکیں گے کہ جہاں پر ون بن آن ٹو ڈیفائن کیا گیا ہے وہ ہی بائی ایکشن ہے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں then show that یعنی f اور g کے بارے میں بتا دیا گیا یہ بائی ایکشنز ہیں then show that g composition f یعنی g اور f کا اگر کمپوزیشن لیں گے from domain to co domain c is a بائی ایکشن تو یہ بھی ایک فنکشن جو ہے g composition f سے ایک فنکشن بنے گا وہ بھی ایک بائی ایکشن ہوگا یہ ہم کو پروف کرنا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے تو ہم اس میں بائی ایکشن میں دو چیزیں جو ہوتی ہیں ایک تو ہم injective پروف کرنا ہوتا ہے اور دوسرا یہ surjective پروف کرنا ہوتا ہے اگر f یعنی g composition f injective بھی ہے ساتھ میں surjective بھی ہے تو ہم اس کو دکھا سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ بائی ایکشن ہے تو اسی چیز کو یہاں پر ہمیں لکھنا ہوگا تو یہ پروف ہے اس میں سب سے پہلے تو جو given ہے اس کو یہاں پر دکھا دینا چاہیے ہم کو تو اس میں لکھا ہوا ہے اور یہ چیز ہمارے سامنے ہے تو اس میں میں لکھنے کی بہت نہیں بیسے تو ہم دکھ رہتے ہیں f کے بارے میں اور g کے بارے میں تو ان دونوں کے بارے ہمیں لکھ دیجئے کہ یہ دونوں جو ہے بہت بائی ایکشن سے given ہے ہم کو تو یہاں پر اس چیز کو ہم نہ لکھتے ہوئے ہمیں دکھانا ہوگا یعنی ہم کو پروف کرنا ہوگا کہ یہ جو ہے یعنی we have to prove یہ کیونکہ الگ الگ پروف کرنا ہوگا اس لئے بتانا ضروری ہے سمجھنے کے لئے بھی we have to prove that g composition of 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 is injective injective as well as سال جائٹیم انجائکٹیم 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 مینز ہوتا ہے ون ون اور سلجائکٹیم بندہ آن ٹو ون 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 ٹو اگر ہم پروف کر دیتے ہیں تو یہ پروف ہو جائے گا کہ ہمارا یہ فانکشن انجی کمپوزیشن f by جائکٹیم ہوگا تو اس کے لیے سب سے پہلے ہم چیک کرتے ہیں کہ انجی اکٹی ویٹی کو انجی اکٹی ویٹی انجی اکٹی ویٹی انجی اکٹی ویٹی کے لیے ہم یہاں پر دو ایلیمینٹ لیتے ہیں یہ ایلیمینٹ لیٹر ایکس وائی بی ٹو ایر وی ٹری یعنی کوئی بھی ایلیمینٹ اٹھا کے دیکھیں گے تو یہ پرٹیکلر نہیں ایلیمینٹ ایلیمینٹ صاف اے اے کے دو ایلیمینٹ ہم نے ایکس بائی لے لی اور پھر اس کے بعد ان کا اگر ہم لوگ جانتے ہیں کہ انجیبٹک کے لیے دونوں کا دونوں ایلیمینٹ کا اگر اگر ایلیمینٹ ایککل ہے تو وہ ایلیمینٹ بھی ایککل نکلنا چاہهیے تو ہم یہاں پر ایلیمینٹ کو جو یہاں پر ایمیج ہے سوری range ہے دونوں ایلیمینٹ کی یعنی ایکس یکس کی رینج اس فانکشن کے دوروں اور اس فانکشن کو ہمیں انجیکٹی پروپ کرنا ہو سکے تو یہ ستاکر وائی ایلیمینٹ کا جو ایمیج آئے گا دونوں کا ایکس کا ایمیج اور اور بھائی کا ایمیج ایک کل لینے پر اگر ایکس پائی بھی ایک کل آ جاتے ہیں ہم پروو کر دیتے ہیں تو یہ یہ جو مارا کمپوزیشن ہے جی او ایف یہ ہو جائے گا انجیکٹیب انجیکٹیب میانز وان بن مائپنگ جیسے کہ ہم لوگ ڈیفنیشن سے جانتے ہیں اس کی ویلو جو ہوتی ہے وہ وہ جی آف ایف ایکس کے ایک کل ہوتی ہے اسی طریقے سے یہاں پر بھی یہ جی آف ایف بائی ہو جائے گی اب چکہ ہم جانتے ہیں جی کے بارے میں ہم کو دے دیا ہے کہ جی انجیکٹیب ہے انجیکٹیب میلے کیونکہ بائی ایجیکٹیب بولا تھا تو جو بائی ایجیکٹیب ہوتا ہے وہ وہ بان بان ہوتا ہے یعنی انجیکٹیب بھی ہوتا ہے ساتھ میں سجیکٹیب بھی ہوتا ہے تو بان بان بھی ہوتا ہے انٹو بھی ہوتا ہے تو اس لیے یہ جی کے لیے بھی بات لاغو ہوتی ہے کہ وہ ہوگا وہ اگر جی کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ جی اس انجیکٹیب انجیکٹیب ہے انجیکٹیب جی کے انجیکٹیب ہونے کے وجہ سے اس کا جو ان ایلیمنٹس کا جو ایمیج ہے وہ آپس میں ہم نے اکل کیا ہے تو وہ ایلیمنٹ بھی اکل ہو جائیں یعنی ایف ایکس کی جو ویلو ہوگی وہ ایف بائی کے اکل ہو جائیں اب یہی بات تو لاغو ہوتے ہیں ایف کے لیے بھی کیونکہ جیسا کی ایف ہے بیسا ہے جی تھا جی اور ایف ایک ہی دے رکھیں یعنی دونوں ہی بائی جیکٹیب دے رکھیں دونوں ہی بائی جیکٹیب ہیں اس لیے اگر ایمیج اکل ہوگا ان کا تو وہ ایلیمنٹ بھی اکل ہوں گے جن ایلیمنٹ کا ایمیج اکل ہوگا ایپ سے وہ ایلیمنٹ بھی آپس میں اکل ہوں گے کیونکہ ہم کو پتا ہے ڈیفینیشن دے رکھی ہے کہ ایف اس انجیکٹیب یعنی ہمیں گیوین ہے کہ ایف انجیکٹیب ہے اس بیس پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایس بائی آپس میں اکل ہیں آپ کو معنی میں بلکل سیم ڈیفینیشن ہمیں اپلائی کرنا ہے جی کمپوزیشن ایف کے لیے یعنی یہاں سے ڈاریکٹ آپ اگر اگر مل لہا ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے جی کمپوزیشن ایف کے بارے میں کہ یہ انجیکٹیب ہوگا کیونکہ یہ جیسے کہ ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ یہ لاش میں دیکھ لیے اگر کوئی فنکشن ایف انجیکٹیب ہوتا ہے تو ان ایلیمنٹ کے ایمیج اکل لکھنے پر وہ ایلیمنٹ بھی آپس میں اکل ہوتے ہیں تو اب یہاں پر اس کا اُلٹا ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ دیکھنا ہے کہ ایمیج اکل ہیں یعنی ایکس وائی جو ایلیمنٹ ہیں ان کے ایمیج آپس میں اکل ہیں انجی کمپوزیشن ایپ سے نونوں میں فنکشن سیم ہیں تو پھر وہ ایلیمنٹ بھی اکل آ چکے ہیں تو اب ہم اس فنکشن کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ یہ انجیکٹیب فنکشن ہے تو اس نے لکھا جا سکتا ہے کہ یہ انجیکٹیب فنکشن ہے تو یہ صرف ہمارے تو یہ بات صرف ایک دو ایلیمنٹ ایکس وائی کے لیے نہیں کیونکہ ہم نے یہ کوئی بھی ایلیمنٹ لیے تھے ان سب بھی ایلیمنٹ جو اے میں موجود ہیں ان کے لیے یہ بات لاغو ہوتی ہے تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کہ جی کمپوزیشن ایپ ہم نے لیا تھا اور ایک کل لکھا تھا جی کمپوزیشن ایپ وائی کے اور اس سے یہ بیلو جو ہے وہ آگے سے ریزلٹ یہ نکلا ہمارا کی ایکس اور بائی آپس میں ایک کل ہیں یہ صرف بات لاغو نہیں ہوتی ہے ایک پرٹیکولر پیر ایکس بائی کے لیے بلکہ اے میں پائے جانے میں والے سب ہی ایلیمنٹ کے لیے یعنی فور ایوری ایکس بائی بلانگ ٹو ایک کے لیے بات لاغو ہے تو اس لیے ہم اس فنکشن کو کہہ سکتے ہیں جو کمپوزیشن کی فار میں ہے ایپ کمپوزیشن سری جی کمپوزیشن ایپ جس اینجیکٹیو اس طریقے سے ہم نے جو پروف ہے اس کا آدھا کمپلیٹ کیا ہے کیونکہ آپ کو آپ کو اس کا دوسرا پارٹ سر جیکٹیو بھی پروف کرنا ہے جیسے کہ ہم نے شروع میں ہی لگ دیا تھا اگر ہم بائی بائی جیکشن پروف کرنا ہے جی کمپوزیشن ایپ کو تو ہمیں انجیکٹیو انجیکشن کے ساتھ میں سر جیکشن بھی پروف کرنا ہوگا سر جیکٹیو بھی اب ہم بڑھتے ہیں سر جیکٹیو کی طرف یعنی ہم اس کے چیک کریں گے جی کمپوزیشن ایپ کا سر جیکٹیو نیویٹی سر جیکٹیو بیٹی کو چیک کریں گے جس طریقے سے انجیکٹیو بیٹی کو چیک کیا اور وہ ہمارا دیکھ رہا ہے پوزیٹیو ریزلٹ آیا تو اس بات کو دکھانے کے لیے یہ کی جیو ایف ایک سر جیکٹیو ہے تو ہم کو یہاں پر دیکھنا ہوگا کی سی میں جتنے بھی ایلیمنٹ ہیں یعنی ایبری ایلیمنٹ انسی ہے اس پری میجنے تو ہم کو دکھانا ہوگا کی ڈو میں کا جو بھی ایلیمنٹ ہے یعنی ہمیں چکی کیا دیکھانا ہے one one subjective کا مطلب ہوتا ہے one مو سری مر سجیکٹیو کا مطلب ہوتا ہے onto onto میں onto کا مطلب ہوتا ہے کہ ko ڈو میں کا ہر ایک ایلیمنٹ کا پری ایمیج ڈو میں میں ہونا چاہیے یعنی c کے ہر ایک ایلیمنٹ کا ایمیج ہمیں اے میں مل جانا چاہیے یعنی پری ایمیج مل لانا چاہیے تو اسی چیز کو میاں پر لکھ دیتے ہیں تو اس کے لیے آپ لکھ دیتے ہیں فور ایبری زیڈ بلانگ ٹو سی یعنی ہم جو کوڑوں میں سمیں کوئی ایلیمنٹ لیتے ہیں سب ہی ایلیمنٹ کے بارے میں بات ہو جائے گی تو دیر ایکزیسٹ دیر ایکزیسٹ کا سائن آپ چاہے تو یوز کر سکتے ہیں دیر ایکزیسٹ کا سائن اس طریقے سے ہوتا ہے اس کی جگہ پر ایکس بلانگ ٹو اے یہاں پر یہ کوڑوں میں تھا اور یہ ڈومین اور وہ اس طریقے سے ہونا چاہیے سچ تیٹ سچ تیٹ کی اگر ہم جی آپ کمپوزیشن اپ لیتے ہیں اس کا ایکسے کا ایمیج فائنڈ کرتے ہیں تو وہ زیڈ کے ایک کل آنا چاہیے تو یعنی ہم نے یہاں پر چونکہ سبی کے لیے ہے ایکسے میں ہم نے زیڈ کو جو لیا ہے وہ کوئی اربیٹری ایلیمنٹ لیا ہے سی کا لیٹسے زیڈ بی این اربی اربی اربیٹری 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 یہ ہم نے اوپر یوں لکھا آئی اتنا یہ ایکسے میں ہمیں ہمیں بتانا تھا کہ ہمیں یہ پروپ کرنا ہے آپ کے سٹارٹنگ جو ہو رہی ہے پروپ کی سجیکٹیوٹی کی پروپ کی وہ یہاں سے ہو رہے ہیں لیٹس زیڈ بی این اربیٹری ایلیمنٹ ایلیمنٹ آف سی تو سی کہاں پر ہر ایک ایلیمنٹ لینا ہے بعد میں تو ہم یہاں پر اربیٹری ایلیمنٹ لیں گے تو بات میں ہم کہہ سکتا ہے ہم یہ ہر ایک ایلیمنٹ کے لیے بات لاغ ہوتی ہے اگر زیڈ میں کوئی ایلیمنٹ ہے سوری زیڈ کی جی سرجیکٹیو ہے یعنی آن ٹو ہے ان ٹو کا مطلب یہ ہوتا ہے کی ڈو میں کو ڈو میں میں کوئی بھی ایسا ایلیمنٹ نہیں ہوگا جس کا پری ایمیج نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر پری ایمیج موجود ہوگا اس کا زیڈ کا اور وہ فی ڈی ایمیج ہم لے لیتے ہیں وای لے لیتے ہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کس کے طرح یہاں پر کنیکٹ ہوگا وہ جو زیڈ ہے وہ یہاں پر سی کا ایلیمنٹ ہے تو بی جی کے انڈر میں یہ نہیں فنکشن جی ہوگا اور یہاں پر جو پری میں جائے گا پو بی میں آئے گا تو اس چیز کو یہاں پر ہم لے دے رہے ہیں اگر سی زیڈ بلانگ کر رہا ہے زیڈ سوری سی کو سی بالے سیڈ کو بلانگ کر رہا ہے زیڈ تو اس کا مطلب ہوگا دیر ایگزیسٹ کا سائن بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ دیر ایگزیسٹ لکھ سکتے ہیں یہاں پر دیر ایگزیسٹ وائی بلانگ ٹو وائی بلانگ ٹو بی یعنی یہاں پر بی میں ایک ہوگا اس کا پری ایمیج ہوگا اور وہ اس طریقے ہوگا سچ دیٹ اس طریقے سے ہوگا کی جی کے تھو اس کا جب ہم ایمیج لیں گے اس وائی کا تو وہ سی کے اقل ہوگا آنا کی یہ جرور ہی نہیں ہوتا تب جبکہ جی اگر آن ٹو نہ ہوتا مین سر جیکٹیو نہ ہوتا چونکہ جی سر جیکٹیو ہے تو اس وائی کا پری ایمیج بائی کا ایمیج جرور ہوگا سوری یہاں پر زیڈ کا پری ایمیج جرور ہوگا جی تو پری ایمیج جرور ہوگا وہ ہوگا بائی یعنی کوئی بھی ایلیمنٹ ہوگا اس کا تو اس کا جی کے تھو ایمیج بائی کا یعنی زیڈ کے ایک کو لا گیا اب یہاں پر ریزن اس کا لیکھ دیں کیونکہ یہاں پر جی کے بارے میں پتا ہے کہ جی اس اے سر جیکٹیو سر جیکٹیو ہونے کیونکہ کوئی بھی ایلیمنٹ یہاں پر ایسا نہیں ہے دو کو ڈومین میں یعنی سی میں اس کا پری ایمیج نہ ہو تو اس کیونکہ جی یہاں پر سر جیکٹیو میں پھر اس لیے تو بیسے تو اگر یہ انٹو ہوتا تو ہو سکتا تھا کو ڈیمنٹ ہوتا جس کا پری ایمیج نہیں ہوتا تو یہ ہونا جاری نہیں تھا لیکن اب تو یہ ہے اب جب ہم نے یہ پتا ہو گیا اس زیڈ کے کرسپانڈنگ جو کہ سی میں تھا وہ ایک ایلیمنٹ وائی ہے بی میں یعنی سیڈ بی میں اب ہم اسی چیز کو اور آگے بڑھاتے ہیں کی وائی جس طریقے سے ابھی ہم لوگوں نے زیٹ اور بائی کے بارے میں دیکھا اب ہم وائی اور ایکس کے بارے میں دیکھیں گے یعنی وائی اگر بی کو بلانگ کر رہا ہے تو سیم لوجک جو ابھی تھا وہ ہی ہم استعمال کریں گے لیکن فنکشن چینج ہو جائے گا کیونکہ ابھی یہ بی کو بلانگ کر رہا ہے لیکن بی کے جو ایلیمنٹ ہیں وہ ایمیج ہیں ایک ایلیمنٹ سے ایف کے انڈر میں تو اس لیے ہاں پر لکھنا چاہیے ہم کو تو دیر ایگزیسٹ کیونکہ ایف کے بارے میں پتا ہے کہ یہ آنٹو ہے یعنی سر جیکٹیب ہے تو دیر فور دیر ایگزیسٹ ایکس بلانگ ٹو اے یعنی ڈو مین میں یہ کوڑو مین کا ایلیمنٹ ہے اور وہ اس طریقے تو نے سچ دیٹھ ایف ایکس کی جو بے لوگی وائی کے لوگی بیسے تو آپ کو معلوم ہی ہے سیم لوجک جو بھی تھا کہ ہوسکتا تھا کہ ب میں کوئی ایسا ایلیمنٹ ہوتا اس بائی اس کا پری ایمیج نہ ہوتا لیکن ایف کے بارے میں پتا ہی ہے یہ بائی جیکٹیب ہے یعنی یہ آنٹو بھی ہے یعنی سر جیکٹیب ہے تو پھر ضروری بی کا کوئی بھی ایلیمنٹ اس کا پری ایمیج ہونا ضروری ہے تو اس لیے اس کا پر ایمیز مان لیا تھا x اور اس لیے بھائی کا پر ایمیج یہاں پر ہم کو مل گیا تو اس کا ڈیزن ہم یہاں پر دیکھ دیں گے سنسر f is a sur objective map یا function تو اس طریقے سے ہم لوگوں نے یہ دکھا دیا thus we find we find that for every z belong to c کیونکہ z جو تھا وہ ایک arbitrary element تھا ہنی کوئی بھی element تھا تو ہر ایک element کے لیے پھر بات پلاغ ہو جاتی ہے تو بتا دیں گے کہ there exists in language میں بلک سکتے ہیں اس کو x belong to a اور وہ کیسا ہے سچ دیکھو اس طریقے سے ہے یعنی ان کے بیچ میں جو relation اس طریقے سے ہے کہ اگر g composition f x کا ہم لوگ رکھتے ہیں یہ بات تو ہم لوگ کو کوئی definition سے ہی پتا ہے gfx اور اس کے بارے میں معلوم میک ایف ایکس کی جو بیلو ہے وہ تو بھی لاش میں دیکھیں ہم نے بائی کے کول ہے اور ڈی بائی کے بیلو سروعات میں دیکھئی تھی کہ z کے کول ہے یعنی کہہ سکتے ہیں ڈیسٹر every element اس کو لینگویج مگا دیا of c is the g composition of image any c کا جو بیلو میں تیم وہ اس کم پوزیشن اس کم پوزیشن اس کم پوزیشن کی فرم او سپم کس کے اندر میں image ہے image of some element element of a یعنی a کے کسی نیکسی element کا یہ c کا element image ہے تو اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں kgf یعنی کوئی بھی element اس میں چھوٹا نہیں سی میں اس کے اندر میں جس کا p image نہ ہو ایک کے اندر تو اس لیے کہہ دیا کہ یہ جو element ہوگا وہ on two ہوگا on two کا دوسرا نام ہے sir objective تو یہ ایک subjective map ہو گیا اس سے پہلے ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ یہ composition جو تھا وہ injective ہے اور یہاں پہ دیکھا یہ ساتھ چاہے تو آپ اس کو equation number ڈالی ہے ایڈریس کے طور پر اور دوسرا اس کو equation number two ڈال دیئے تو یہاں پر بھی آپ map لکھ سکتے ہیں یا فنکشن لکھ سکتے ہیں دونوں کو ویلینٹ ہوتے ہیں تو آپ کے سکتے ہیں from equation 1 and equation 2 ان دونوں equation کو combine کر سکتے ہیں تو یہ 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 ہے کہ یہ composition دان وہ اندیٹ ہو گیا سہ ساتھ سنگٹ بھی ہو گیا تو اس امولین بائی جگٹی کہ جی ڈی ٹی 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 ٹیې ٹی 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 ٹی٧ ٹمی تکی ویر محلی مچ اندویڈلہ رس نگمی وعک رو داونا علم دلی اللہ ربی اللہ مین